اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست نیوز لے کے آئے ہوں جو میرے بھائی سعودی عرم میں مقیم ہیں اور رمضان میں کرفیو کی ٹائمنگ کے وعیے سے پریشان ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا بہت ہی ضروری ہے اور اس سے پہلے نئے آنے وال دوست سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آئیے بغیر وقت ضائع کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سعودی منسٹری آف ہیومن ریسورس نے رمضان المبارک کے مہینے کے لئے کام کے اوقات کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ آفیس پانچ گھنٹے کے لئے کھلیں گے یعنی صبح دس سے تین بھائی تک کام کریں گے جبکہ پرائیویٹ سیکٹرز چھ گھنٹے کام کر سکیں گے یعنی صبح دس سے چار بھائی تک کام کر سکیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں جیسا کہ جن علاقوں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو ہے یعنی مکہ مدینہ اور جدہ اور ریاض جن علاقوں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو ہے یعنی صبح چھے سے تین بھائی تک کرفیو تھا اور وہ اپنے کھانے پینے کے چیزیں لے سکتے تھے ادروائز وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے تو ان کی ٹائمنگ بلکل چینج نہیں ہوئی وہ اسی ٹائم وہی ٹائم ان کا چلے گا اور جو علاقے جن میں چوبیس گھنڈ کا کرفیو نہیں تھا یعنی صبح چھے سے تین بھائی تک کام کرتے تھے وہ ان کی ٹائمنگ چینج ہوگی ابھی صبح دس سے چار بھائی تک وہ کام کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتے یعنی اگر آپ مکہ میں مقیم ہیں تو آپ جدہ نہیں جا سکتے اور اگر آپ جدہ میں مقیم ہیں تو آپ مدینہ یا ریاض نہیں جا سکتے اور اب آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن بھائیوں کو نہیں پتا وہ مولمات حاصل کر سکیں اگر میری ویڈیو پساندہ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں شکریہ اللہ حافظ